آٹھویں چپٹر کی تیسری ایکسرسائز میں تھے ہم اور اس میں کیا ہے کہتے ہیں تعمل مائلی اس کو آپ نے غور سے پہلے سمجھنا کہہ رہے ہیں کہ ذہبہ ذہبہ اصل میں ذہبہ فیل ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فائل ہے یعنی فیل کے ساتھ ہمیشہ اس کا فائل ہوتا ہے کام کے ساتھ اس کا کرنے والا ہوگا اور بس لئے کام ایسی تو وجود میں نہیں آئے گا بلکہ کوئی کرے گا تو تب وہ کام وجود میں آئے گا تو کام کے ساتھ فیل کے ساتھ اس کا فائل ہونا لازمی ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر چھپی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ذہبہ میں ضمیر چھپی ہویا ہوا ذہبہ اس کا مطلب ہے کہ ہوا اس میں چھپا ہوا ہے اس کے بعد ذہبو ذہبو اصل میں ذہبہ اس کا اصل فیل ہے آگے جو وو ہے وہ فائل ہے جمع فائل یعنی جو جمع پر دلالت کر رہا ہے واہو اور علیف اس کا مطلب ہے جمع پر یہ دلالت کر رہا ہے اور وہ جمع غائب کی غائب مذکر اسی طرح ذہبت ذہبت میں ذہبہ فعل ہے اور تا آخر میں یہ مہنس کی علامت ہے اور اس میں زمیر مستطر ہے اور اس کی فائل ہے ہیہ ذہبت کس کے بارے میں بات کر رہی غائب مہنس اور غائب مہنس کے لئے ہیہ کا لفظات ہے تو اس میں جو چھپا ہوا فائل ہے وہ کون ہے؟ مہنس غائب مہنس کے لئے ہی اگل حفظ آتا ہے تو وہ ہی ہے اس میں چھپا ہوا اسی طرح ذہبنا ذہبنا میں ذہبہ فعل ہے اور نون جو ہے وہ فائل ہے اور نون کس بات پر دلال کر رہا ہے جمع مہنس اور وہ بھی غائب جمع مہنس ہیں اگر اور غائب ہیں تو اس کے لئے نون آتے زبر والا اسی طرح ذہبتہ اس میں ذہبہ فعل ہے اور تا زبر والا فائل ہے تا کس کے لئے اسمال کیا جاتا ہے جب آپ کا مخاطب مذکر ہے اور واحد ہے تو تا زبر والا واحد مذکر اور مخاطب پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح ذہبتم ذہبہ فعل ہے اور آگے تا پیش والا فائل ہے اور میم جمع کی علامت ہے تا پیش والا اور اس کے ساتھ جب میم جڑ جاتی ہے تو وہ جمع کی علامت ہے اور یہ تم جو ہے جمع مذکر کے لئے اسمال ہوتے ہیں جو آپ کے مخاطب ہیں آپ کے سامنے اسی طرح ذہبتی اس میں بھی ذہبہ فعل ہے کام ہے اور تی جو آخر میں تا زیر والا ہے یہ فائل ہے اور تا جب زیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے یہ جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ مہنس سے مخاطب ہیں اس سے بات کر رہے ہیں اسی طرح ذہبتن اس میں ذہبہ فعل ہے اور تو جو ہے وہ فائل ہے اور آخر میں نون تشدید والا یہ جمع کی علامت ہے جمع مہنس کی علامت تو تنہ ملا کر یہ جمع مہنس کی علامت ہوگی پھر وہ بھی ایسی لامت جو مخاطب جمع ہیں مخاطب جمع مہنس تو تو فائل ہے اور نون مشددہ جو ہے نون تشدید والا وہ جمع کی لامت ہے اور جمع مہنس کی لامت ہے تنہ تو زہب تنہ کب استعمال کریں گے جب آپ کے مخاطبہ جمع مہنس ہوں گی اسی طرح زہب تو اس میں زہبہ فعل ہے اور تا پیش والا فائل ہے اور تا پیش والے کا کیا مطلب ہے انا میں زہبتو اگر کلا آج ہے تو اس کا مطلب ہے میں اپنے بارے میں بات کرنا زہب نا اب زہب اس میں فعل اور نا فائل ہے نا کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے جمع ہیں اور وہ خود ہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہوگی اگلی چیز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عین الفعل فیما یلی اب انہیں نیچے فعل مختلف اقسام کے ذکر کی ہیں اور اس میں آپ نے فائل بتانا ہے جیسا کہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ فعل کے ساتھ فائل کا ہونا لازمی ہے اور اس کی صورتیں بھی ذکر کر دیئیں کہ تا ہوگا تو اس کی حالت ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا تا پر پیش ہوگی تو یہ مطلب ہے زیر زبر پھر وہ ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے نون زبر والا اور پھر نون تشدید والا اس کا یہ مطلب ہوگا ذکر ہو چکے ابھی آپ کی در پیکٹس ہے ایک طرح کی خرج تو آخر میں جو تا خرجہ فعل ہے نکلنا اور آخر میں جو تا پیش والا ہے اس کا مطلب ہے انا میں نے اپنے بارے میں بتانا اس کے لیے خرجنا سوری خرج تو اسی طرح جلسنا جلسہ اس میں فعل ہے جلسہ کا مطلب ہے بیٹھنا جلوس سے ہے یہ جلوس بیٹھنا نا آخر میں جو ہے یہ جمع کی علامت ہے جمع متکلم کی یعنی جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے جو وہ جمع ہیں اگر وہ جمع ہے اس میں مذکر بھی ہو سکتے ہیں مہنس بھی ہو سکتے ہیں تو جلسنا کا مطلب میں ہم بیٹھے یا ہم بیٹھیں دونوں ہو سکتے ہیں اسی طرح سمعتی آخر میں سمع کا مطلب ہوتا ہے سماعت کرنا سننا اور آخر میں جو تا آ گیا ہے اور وہ بھی زیر والا اس کا مطلب ہے تا یہ تا مخاطبہ مخاطب والا ہوتا ہے یعنی مخاطب ابھی تا کے نیچے زیر اس بات کو ظاہر کریے کہ آپ کے مخاطب آپ جو ہے وہ مہنس ہے اسی طرح شریب تن شریب جو ہے شرب سے ہے اور اس کو کہتے ہیں پینا شرب شریب تن اور تن آخر میں جو ہے یہ جمع مہنس اور وہ بھی مخاطبات کی علامت ہے کہ تا پیش والی یہ فائل ہے اور آخر میں جو نون ہے وہ جمع مہنس کی علامت ہے شریب تن تو اس کا مطلب ہے تن کا مطلب ہے کہ آپ کی مخاطبہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جمع ہے اور وہ بھی مہنس دخول سے ہے داخل ہونا انٹر ہونا تو داخل ہے یہ فعل ہے اور آخر میں جو وہ ہے وہ علامت ہے جمع کی اور جمع مذکر کی جو غائب ہوں اسی طرح حفظ نہ حفظہ فعل ہے حفظ کرنا یاد کرنا یا محفوظ کرنا اور آخر میں جو نون زبر والا ہے یہ جمع مہنس کی علامت ہے جو غائب جمع مہنس کی حفظ نہ ان سب عورتوں حفظ کیا اسی طرح اکل تم اکلا فعل ہے کھانا یا کھانا کھایا تم تم سب مردوں نے اب یہ مخاطب جمع مہنس کے لیے جمع مذکر کے لیے اکل تم اسی طرح فتحہ یہ فعل ہے عام فتحہ کھولنا اب اس میں ہوا کی زمیر غائب ہے چھپی ہوئی ہے یعنی یہ غائب مذکر جو واحد ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے فتحہ میں ہوا چھپا ہوا ہے اسی طرح فہم تن فہمہ فہم سے ہے سمجھنا تن 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 تا پیش والی یہ جو ہے فائل کی علامت فائل ہے نون جمع کی علامت ہے فائل مہنس ہے تو تن جمع مہنس جو آپ کی مخاطبات ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی فہم تو انہا تم سب عورتوں نے سمجھ لیا کتب تا آخر میں جو کتب کتابت سے لکھنا اور آخر میں تا جو ہے زبروالی یہ جمع سوری یہ مخاطب مذکر کی علامت ہے جو ایک ہے اب اگر آپ ایک مذکر سے بات کر رہے ہیں آپ کا مخاطب ہے تو اس کے لئے کتب تا کا لفظ آئے گا کہ آپ نے لکھا اسی طرح غسلت غسلہ دھونا غسل کرانا ٹھیک ہے اس کے لئے غسل کا لفظ آتا ہے آخر میں جو تا ہے سکون والی تو یہ مہنس کی علامت ہے اور اس میں ہیہ زمیر چھپی ہوئی ہے یعنی یہ مہنس غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے جو واحد ہو اسی طرح لعب لعب سے ہے لعب اس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا اور لعب آخر میں جو واہ آیا ہوا یہ جمع مذکر کی علامت ہے وہ بھی جو غائب ہیں لعب ان سب نے کھیلا اسی طرح دخلا اس نے کھیلا دخلا یہ فعل ہے اور اس میں ہوا چھپا ہوا یعنی اس لڑکے نے کھیلا ضربت یعنی اس لڑکی نے مارا اب اس میں ضربہ فعل ہے اور آخر میں تا مہنس کی علامت ہے اس کا مطلب کس نے مارا ہے مہنس نے اس میں ہیہ چھپی ہوئی ہے ضمیر اب یہ کہہ رہے ہیں من الدمائر المتصلہ وہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تا کی صورت میں کون کون سی ہیں زہبتا زہبتا کا مطلب ہے تم گئے زہبتی تم لڑکی گئی زہبتو میں گئے گیا اور زہبتن تم سب لڑکے گئے اور زہبتن تم سب عورتیں گئے اسی طرح الواو یہ وہ ضمیریں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں فعل کے ساتھ زہبو اگر آخر میں واو آ جائے گا تو یہ کس بات کی علامت ہے جمع مذکر کی جو غائب ہوں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چیزیں اور آپ کو اذبر ہوں ان نون نون جو ہے جو فعل کے آخر میں نون آ جاتا ہے وہ جمع مونس کی جو غائب ہوں ان کی علامت ہے اسی طرح نا نا جو ہوتا ہے یہ جمع متقلم کے لئے یعنی جو بات کرنے والا ہے اگر وہ جمع ہیں تو اپنے بارے میں نا کہیں گے دہبنا رجعنا قرأنا رأینا نظرنا مطلب جو بھی فعل ہو جائے اس کے آخر میں اگر نا آ جائے تو اس کا مطلب ہے بات کرنے والے جمع ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں مونس بھی ہو سکتے ہیں اب آگے چیز جو خرجہ کہ وہ نکل گیا اب خرجہ میں خرجہ فعل ہے اور اس کا فائل مطلب ہر فعل کا فائل ہوتا ہے ہر کام کا کرنے والا ہوتا ہے اگر نہیں کرے گا وہ فائل کام ہی نہیں کرے گا تو کام وجود میں کیسے آئے گا فعل وجود میں کیسے آئے گا یعنی فعل کے وجود میں آنے کے لئے اس کا فائل ہونا لازمی ہے تو خرجہ کا فعل تو ہے لیکن اس کا فائل کدھر ہے تو اس کا فائل چھپا ہوا ہے ہوا یعنی حامد کا لفظ پہلے گزر جو کہہ ابھی اس کی ضمیر آئی ہے ہوا اینا حامد حامد کہا ہے خرجہ کہ وہ نکل گیا ہے اس میں ہوا چھپا ہوا ہے اینا آمینہ تو آمینہ کہاں ہے اس کا جواب ہے خرجت اب اس میں خرجہ فعل ہے اور تا مونس کی علامت ہے مونس کی علامت ہے کیا مطلب اس میں ضمیر مونس شپی ہوئے جو کہ غائب مونس کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے ہیہ تو خرجت میں ہیہ چھپی ہوئی ہے یعنی یہ واحد مونس غائب کے لئے مائل ہوتی ہے تو یہ آٹھاں چپٹر تھا بنے تو انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم نامی چپٹر کو ٹیچ کریں گے